اسلام علیکم جناب انفو پینل کے ناظرین اور ویورز کو اسلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اور میں ان لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنے نالج کو انگریز کرتے ہیں آج کل ہم اسلامی ویڈیوز روزان تقریباً روزانہ ہی لوڑ کر رہے ہیں مجھے ان لوگوں سے گزارش کرنی ہے جو چینل پر نئے آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب نہیں کرتے برائی مہربانی چینل سبسکرائب کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم نئی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے تو گزارش یہی ہے کہ جب بھی چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک کے تھم کو بھی پریس کر دیں چلیے جنا ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت ابو زرگفاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے نامور صحابی گزرے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے بارے میں بھی بہت حریص تھے بہت حریص تھے جہاں بھی ان کو ذرا کوئی ایک چیز بھی پتا چل جائے یہ فوراں جاتے تھے اور وہ چیز سیکھ کے آتے تھے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور بھی کچھ صحابہ اکرام شاید ساتھ تھے تو حضرت ابو زرگفاری جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کیونکہ قریب تھے بلکل برابر جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو زر تمہیں پتا ہے یہ جو سورج غروب ہونے والا ہے یہ جو غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے تو اس وقت ٹائم ایسا تھا کہ سورج واقعی غروب ہونے والا تھا بلکل سامنے جو ہے وہ افق پر لالی نظر آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ بات چند منٹ میں یا چند سیکنڈ میں یہ سورج غروب ہو جائے گا تو حضرت ابو زرگفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے مجھے نہیں پتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات جان لینا ہزار نفل اضافہ کرنے سے بہتر ہے دین کی باتوں کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو موقع ملا ہو عمل کرنے کا یا نہ ملا ہو لیکن اگر آپ نے دین کی بات جان لی ہے کوئی تو وہ ہزار نفل سے بہتر ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتا ہے سورج تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو دوبارہ تلو ہونے کا وہ اذن بھی مانگتا ہے سورج تو وہ اذن بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یہ سلسلہ روز ہوتا ہے روز مطلب جو ہے سورج بہاں جا کے عرش کے سائے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور تلو ہونے کا اذن جاتا ہے وہ وقت قریب ہے جب سورج جائے گا جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا یہ دوبارہ تلو کا اذن چاہے گا اس کی اجازت چاہے گا تو وہ اجازت بھی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا اور یہ وہ دن ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا کیونکہ وہ مغرب میں گروب ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا تو یہ پھر مغرب سے تلو ہوگا اور یہ وہ قیامت کی نشانی ہے جب یہ مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی بندہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سویا کریں اور تمام لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں کیونکہ معاف کر دینا بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ